السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین ایک سوال آیا ہے کہ کیا غیر مسلم فیملی یا غیر مسلم والدین کو صدقہ دے سکتے ہیں سوال بہت اچھا ہے انشاءاللہ کسی موقع سے غیر مسلموں کی چونکہ بات چل ہی رہی ہے اور یہ بات تو بڑی زور و شور سے کافی دنوں سے اٹھائی جا رہی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے کٹنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے لئے جو ہے قرآن سے آیتیں لا کر کے اور ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کر کے باتیں کی جاتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے البتہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو کچھ تمہیدی باتیں بتا دوں یہ باتیں ضرور سنیں پھر اس سوال کا جواب لیں وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کی آیات کی روشنی ہی میں ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے لئے میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو قرآن میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی ہے کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے چاہے وہ چیز جاندار ہو چاہے بے جان ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق رکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا میعار اور درجہ متعین کیا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہے اللہ کی اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر دوسرے نمبر پہ ان مخلوقات میں جو انسان ہیں ان انسانوں کے ساتھ اور بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی حکم دیا گیا ہے حدیث میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی انسان ہے اللہ کی مخلوق میں اس انسان کے ساتھ ہر انسان کو مسلمان کا بطور خاص اچھا معاملہ کرنا چاہیے وہ انسان کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو پھر ان انسانوں میں جو غیر مسلم ہے اور وہ آپ کا دشمن نہیں ہے یعنی اس کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہے آپ سے انفرت نہیں کر رہا ہے ایک نورمل انسان کی طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو پھر اس کا میار اور بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ اور خاص طرح کا برطاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام مسلمانوں کو خاص طور پر اس کے بعد میں جو غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے اس غیر مسلم میں اگر کوئی کتابی ہے یعنی وہ اہل کتاب میں سے ہے جیسے یہودی ہے اور عیسائی ہے تو پھر اس کے ساتھ اور بہتر معاملہ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے پھر اگر کتابی ہے اس میں اگر عیسائی ہے تو عیسائی کو اور بہتر طریقے سے اسلام پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اور بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر کوئی عام مشرق ہے چاہے وہ کتابی ہے یا عیسائی ہے یا عام مشرق ہے لیکن اگر وہ پڑوسی ہے ہمارا اگر وہ رشتدار ہے ہمارا تو اس کے ساتھ اور خاص برطاو کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام تو یہ اس طرح سے کٹیگریوں ہیں اور اسی طرح سے کٹیگری مسلمانوں کے اندر بھی ہے ایک انسان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے اور پھر جو ہے پڑوسی ہے مسلمان ہے رشتدار ہے مسلمان ہے بھائی ہے مسلمان ہیں ماں باپ ہیں تو جس طریقے سے تمام کٹیگریوں بنتی ہیں اسی طریقے سے الگ الگ سب کے اسلام حقوق متعین کرتا ہے جس طرح سے غیر مسلموں میں کٹیگری ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی کٹیگری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی قرآن میں اور حدیث میں دونوں مقامات پر دونوں جگہوں میں لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی کوئی ایک عام مخلوق کے ساتھ بھی اور ان مخلوقات میں انسانوں کے ساتھ بھی اور انسانوں میں کوئی مسلمان ہو کوئی غیر مسلم ہو سب کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے اب جہاں کوئی مخصوص بات آئی ہے جہاں کوئی اسپیشل معاملہ ہے تو وہاں اسپیشل حکم بھی ہے عام حکم ہے بہتر معاملہ کرنے کا اب سوال کی جواب کی طرف آتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم فیملی غیر مسلم رشتدار غیر مسلم والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کر سکتے ہیں کی نہیں یعنی انہیں صدقہ دے سکتے ہیں کی نہیں صدقے کا مال صدقہ ایک مخصوص استعلاح ہے اسلام کی اور اس صدقے کا مال جو ہے ہم اگر والدین مسلمان نہیں ہیں ایک سخص مسلمان ہو گیا اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو اپنے والدین کو صدقے کا مال دے سکتا ہے کی نہیں اس کے رشتدار ہیں ان کو صدقے کا مال دے سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے اس سلسلے میں کل چار پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے سورہ ممتہنہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو لوگ تم سے جگڑا نہیں کرتے قتال نہیں کرتے دشمنی نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا تو یہ پہلا پوائنٹ ہے یعنی اس پوائنٹ کی روشنی میں جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے اور اس کو صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے صدقے کا مال بھی ایک طرح سے حسن سلوک ہے اور بہتر معاملہ ہے تو دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے حدیث میں عجرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قسم کا سوال کیا تھا اپنی ماں کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتی ہو اور ان کے ساتھ سارا معاملہ جو ماں کے بارے میں وارد ہے وہ ان سے نبھا سکتی ہو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ جس جو ہے والدہ کو یا والد کو یا رشتہ دار کو غیر مسلم مال دیا جا رہا ہے اور اس مال کا وہ استعمال گناہ کے لئے کرے گا بلکہ اگر مسلمان کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ ہم اگر اس کو صدقہ دے رہے ہیں مگر اس صدقے کے مال سے یہ گناہ کا کام کرے گا اس صدقے کے مال سے یہ جو ہے کوئی جرم کرے گا تو مسلمان ہی غیر مسلم ہی نہیں مسلمان کو بھی نہیں دینا چاہیے مسلمان کو بھی نہیں صدقے کا مال دینا کوئی مال نہیں دینا ہے اگر یہ معلوم ہے کہ اس مال سے وہ گناہ کا کام کرے گا جرم کا کام کرے گا کہ بھلائی اور تقویٰ پر مدد کرنی ہے سرکشی دشمنی نفرات اور گناہ پر مدد نہیں کرنی ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو بات کہی ہے نا کہ صدقے کے مال سے ماں باپ رشتہ دار اور غیر مسلم فیملیز کے ساتھ چونکہ سوال یہی ہوا ہے خسن سلوک کیا جا سکتا ہے صدقے کا مال دے کر کے تو یاد رہے یہ صدقے کا مال سے مراد صدقے نافلہ ہے صدقے نافلہ اگر ہے تب دے سکتے اگر صدقے واجبہ ہے یعنی زکاة کا مال ہے تو زکاة کے مال کے لیے مسرف متعین ہے کہاں کہاں خرچ کر سکتے وہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہوں پر زکاة کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا یہ تیسرا پوائنٹ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صدقے واجبہ یعنی زکاة کا مال بھی گیر مسلم کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے مگر اس کی ایک صورت ہے اس کی صرف ایک صورت ہے وہ ہے تعلیف قلب وہ تعلیف قلب ہے تعلیف قلب کے لیے کسی گیر مسلم کو زکاة کا مال بھی دیا جا سکتا ہے لیکن تعلیف قلب کے لیے بھی علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرطیں لگائیں ہیں کہ تعلیف قلب کا معنی کیا ہے تعلیف قلب کس کو کہیں گے اس کی صورتیں کیا ہیں آپ علماء سے رجوع کریں ان سے پوچھیں مختصر یہ جانے کہ ایسا شخص جو اسلام کی طرف مائل ہو جس کے اسلام لانے کی امید ہو حق قبول کرنے کی امید ہو قرآن سے پتا چل رہا ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی گیر مسلم کو ایسے مال دے کر کے کہ ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے تم اسلام قبول کر لو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے آج یہ الزام دیا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ کیا نام سے یہ لالچ کے ذریعہ جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں اسلام نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا ہے نہ تو لالچ کا حکم دیا ہے نہ تو زبردستی کا حکم دیا ہے بہرحال سوال یہ تھا کہ کیا گئر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں صدقہ کا مال دیا جا سکتا ہے تو بالکل دیا جا سکتا ہے صدقہ کا مال ان کے لئے بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ والدین بطور خاص ماں باپ یا رشتہ دار کا وہی حکم ہے جو عام حکم ہے یعنی صرف ان کی معاصیت میں اطاعت نہیں کی جائے گی باقی ماں باپ کے بارے میں جس حسن سلوک کا تذکرہ ہے وہ سارا کام گئر مسلم والدین کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بس صرف اور صرف بات صرف اتنی سی ہے کہ ان والدین کی یا رشتہ داروں کی یا لوگوں کی جن کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کر رہے ہیں شرک میں یا گناہ کے کاموں میں نہ مدد کریں گے نہ شرک اور گناہ کے کاموں میں جو ہے پیسہ انہیں دیں گے مال خرچ کریں گے کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہیں کریں گے اور نہ تو ان کی باتیں مانیں گے خاص طور پر والدین کی جو اطاعت کا حکم ہے تو اطاعت کے حکم سے یہ چیز خارج ہے گئر مسلم والدین اگر ہیں اور آپ کو گناہ کی بات کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ گئر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ